اس اسپردہ کو کامیاب بنانے کے لیے امتیاز انساری مقیم مومن وکیل انساری سندیش پوار عارف رسی والا نیاز ملواری وینیت سنگ عرشان انساری سوہل میمن ندیم احمد ندیم شیخ افتخار انساری سوہل مومن توفیق شیخ ارکم مومن ماجید انساری اور اخلاق انساری نے بہت سپورٹ کیا ہے اور حریقیش نے بھی کافی محنت کیے اس اسپردہ کو کامیاب بنانے کے لیے میچ کی شروعات ہونے جا رہی ہے پہلا ہوا لے کر آ رہے ہیں گینباز کلیم جبکہ سامنا کریں گے بیٹسمن ویشال پہلی گین چھوٹی بیک کلیف سے گین کو ڈرائیف کیا گین میڈ آن پر ایک رن پورا کیا دوسرے کے لیے پلٹے کلیک نہیں کر پائے گینباز کلیم اور دو رن پورے بلکل بہت اچھا تھوڑا تھا زرار ملہ کا اور رن آؤٹ کا جو موقع تھا وہ گوا دیا ہے وہ بھی سودرشن سودرشن ہیں کیسے بیٹسمن ہیں جو دونوں بیک کلیف سے بہت اچھی بلے بازی کرتے ہیں اور جانوی کو یہ مہنگا پر سکتا ہے سودرشن کو جیون دان دینا جی ہاں بابے سر ٹھیک کا آپ نے دو رنوں کی مدد سے اپنا اور اپنے ٹیم کا خاطہ کھولا ویشال لیں کلیم کیے گیند اور یہ گیند گئی میدان کے باہر چھے رن بہت کفصورت اسٹوک فلٹوز گیند تھی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا بلکل اس طرح کی گیند بیٹسمن کے آتما وشواز کو بڑھاتی یہ دیکھیں فلٹوز گیند آف اسٹم کے باہر سے کھیچ کے سوانگ کر دیا چھے رن ویشال نے حالانکہ ویشال اتنے فار میں نہیں ہے لیکن ان کا کلاس بہت بڑا ہے اور جب ویشال اگر چل گئے تو پھر جانوی کے لئے کافی کٹنائیاں پیدا کر سکتے فلٹوز گیند تھی اور سوانگ کر دیا تھا چھے رن کے لئے کلیم کہیں نہ کہیں زیادہ تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمائی کے معاملے میں میں دونوں امپائر سے کہوں گا کیا آپ کو وان کرتے رہنا ہے شکیل کوٹی سر اور گوکل پاٹیل سر آپ دیکھ رہے ہیں سی پی ایل ٹروفی ٹوینٹی سیونٹین آئے ویس سبھی درسکوں کا مستقبال کرتے ہیں اور ہمارے بیش میں جڑ چکے ہیں کیربین کے ویجے آپ کا استقبال ہے آنڈرہ سے میں اس کا مجھا لے رہے ہیں کیربین کے ایک لاکھ ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں یوٹیوب کے مادیم سے کلیم گین بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں سامنا کریں گے بیٹس مین ویشال اچھی بلے بازی کر رہے ہیں ان کی یہ گیند سلوک سیپ کرنا چاہتے تھے بہت تیز ترار گیند بیٹ ہو گئے بیٹس مین یہ دیکھئے بہت اچھی گیند گیننے کے بعد بیٹس ہی گئی تھی بیٹ ہوئے تھے بیٹس مین کلیم ایک بار پھر اس مرتبہ فل ٹاؤز گین گین کو کھیل دیا نیچے ضرار ملا اور آؤٹ ہو گئے بیٹس مین بہت اچھا جج کیا تھا ضرار نے لانگ آن پہ آئیے دیکھتے ہیں فل ٹاؤز گیند کو جب آپ لانگ آن پہ مارتے ہیں تو ادھیک آشبار آپ کے آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھئے فل ٹاؤز گیند تھی اور فوس کیا تھا انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی تھی لونگ آن پہ ضرار ملا نے اچھا کیچ پہلا جھٹکہ لگتا ہوا ہے یہاں پر ایجی سپورٹ نیمبولی کو اس کے بعد کی دو ٹیمیں یوتیکہ سپورٹس کے کیپٹن اور پوینیر سپورٹس کے کیپٹن آپ کو تیار رہنا ہے پہلا ویکٹ گیرہ ویشال کے روپ میں آؤٹ ہونے والے بیٹسمن کلیم گیند بازی کر رہے ہیں اور اب تک انہوں نے آٹھ رن کرچ کیے ایک سفلتہ اپنی ٹیم کو دلا دی نئے بیٹسمن شتیش آئیں بلے بازی کو آج کی دن کا تیسرا مقابلہ ہم دیکھ رہے ہیں ایجی سپورٹس بنام جانوی کے بیچ میں کلیم یہ گیند بہت خفصورت گیند چھوٹی بیک لیف سے گیند کو درائیف کیا شورٹ ٹرمن پر دوسرے کے لیے پلٹے بیٹسمن بہت خفصورتی کے ساتھ دو رن پورے بہت خفصورت رننگ بیٹوین دا وکیٹ دو رن پورے کیے بیٹسمن اس مرتبہ بہت خفصورت کوئی موقع نہیں ون باؤنس پر گیند بانڈری لائن کے باہر چار رن بہت خفصورت ہک شورٹ کے لئے وہاں پہ سودر شن نے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کو جیون دان مہنگا پر سکتا ہے یہ دیکھئے کہ اپنے آپ کو گیند کی لائن سے الگ کر دیا صحیح طریقہ کرکٹ کے مینوال کا اور ہک کیا گیند کو لونگ لیک بانڈری کے باہر جاتی بھی گیند چار رن ایک اور کی سماپتی کے بعد ٹوٹل رن چودہ بنے اور ایک پکٹ گوایا ہے وشال کے روپ میں نیکن باز ابو سعید اس کے بعد کے دو کیپٹن یوتیکہ اسپورٹس کے کیپٹن اور پوینیر اسپورٹس کے کیپٹن آپ کو توس کے لئے آنا ہے ابو سعید گیند بازی کرنے کے لئے تیار ان کی ایک گیند بہت کس صورت گیند آؤٹ ہو گئے بیٹسمن لیند گیند کو پچھلے پاؤں پہ جا کے کھلیتے خراب شورٹ سیلیکشن سا ٹپا کھانے کے بعد رون جسے اسپیشل اسٹوک ڈیلیوری بائیانات کے بیٹسمن آئے بائیانات کے گیند باز کی کہتے ہیں ایک وسی مکرم دنیا کے ایسے بیٹسمن تھے وہ اور میں تین گیندے ایسی کرتے تھے ندیم شیخ ہم سے جڑتے ہوئے آپ کا استقبال ہے موسیقی اس مرتبہ بہت کس صورت گیند چھوٹی بیک لیف سے گیند کو ڈرائیف کیا ایک رن پورا کیا بیٹسمن نے ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں نئے بیٹسمن آئے ہیں کپل اسٹرائک پر ہے بیٹسمن صدرشن سامنا کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں ابو ساتھ کا بہت کس صورت گیند بازی کر رہے ہیں ان کی یہ گیند چھوٹی بیک لیف سے گیند کو ڈرائیف کیا تھا ایک رن پورا کیا دوسرے کے لئے پلٹے بہت کس صورت رننگ بیٹوین دا وکیر دو رن پورے کیے اور تیسرے کے لئے پلٹے بیٹسمن اور تین رن پورے کرتے ہوئے کتنے رن ہے امپئر سب تھوڑ ہے ایک چھے رن پورے موسیقی ایک بات دیان رکھیں کہ امپیر کا جو بھی نیڑنے وہ فائنل اور انتیم رہے گا امپیر is the best judge کیونکہ کیا امپیر کا انمان کے جانبوچ کر گئے اندر لگ گئی تھی تین رندی ہے وہاں پر امپیر نے پائنیر کے کےپٹن اور یوتی کا کے کےپٹن بڑھت پاتیل فائم ٹیم اور کیریبین کی دیشنگ پرسنالیٹی سوین میمن ہم سے جڑتے ہوئے سی پیل میں رویش امپیر کا نیڑنے انتیم رہے گا نو آرگومنٹس امپیر کا جو بھی فیصلہ ہے وہ آخری رہے گا یہ سمپیر ڈیسیجن is the last ڈیسیجن رویش آپ کو آٹنا ہے صرف کیپٹن بات کریں گا رویش وہاں سے آپ کو آٹنا ہے صرف کیپٹن بات کریں گا سوین میمن کو دو رن کا پینلٹی لے دھوپا تھا تین رن تین رنوں کی مدد سے اسکور اٹھرہ پر جا پہنچا حالانکہ دو وکٹیں گوائی ہیں اے جی سپورٹس نے ابو سات ان کی یہ گیند گیند کو ڈرائیف کیا کور میں تھوڑا سا میس فیلڈ اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹس مین دو رن پورے کیے بہت خوبصورت رننگ بیٹوین دا وکٹ دونوں بیٹس مین کی ایک بار پھر ابو سات گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اس مرتبہ لو فل ٹاوس گین تھی گین کو کھیل دیا لانگ آن پر ایک رن پورا کیا بیٹس مین نے اس ایک رن کی مدد سے اسکور ایک کیس پر جا پہنچا ابو ساتھ حالا کیا اچھی گیند بازی کر رہے ہیں اب تک اپنی ٹیم کے لیے ایک بار پھر گیند بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں صدرشن کے لیے ان کی یہ گیند گین کے آنے کا انتظار کیا لیٹ کٹ کیا ماں پر ایک رن پورا کیا بیٹس مین نے بہت خصورت شروعات ہم کہہ سکتے ہیں جی کی دو ورکی سماپتی کے بعد ٹوٹل رن بائیس دو وکٹوں کے نقصان پر آئیے آگے کی کہانی باہائس آف تھانی صدیق بھول سار کی زبانی thank you iftikar aimat you are watching the kirkete کے سنری پل caribbean cpl welcome all of you wherever you are end of the second hour I think ag is put right on top now 22 for the loss of 2 wicket and the opportunity missed by kalim the run out opportunity missed by kalima nice throw from zarar mulla موسیقی Symbol of CPL A West India style symbol This time goes his back foot Punch in the air But in the gap This is the catch of the tournament And no says no says bye But what an athletic effort Ajit is there And this is the great sportsman's spirit Showing by Ajit Look at that Shubham is there Shot wide and punished And what an athletic effort Like a goalkeeper Oh ho Hello 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 Majid Sheikh Hello Hello Turn from Ashapati North East And left arm over the wicket Bursu Sudarshan Another bad delivery He bows in Dooz Ramallah White signal from umpire Score moves up to 24 And very worried Captain Shahid Khan The first prize of CPL Is sponsored by The BJP Famous man Mangila Palliwal Urf Maggi With Caribbean Sports Club This time fine delivery Tried to yoke They threw for a cheeky single Well backup from Zarar Mulla Batsman Settle for one Zarar Mulla is the key player Is the informed batsman Hello 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 my check Hello 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 This time mighty blow Mighty wait for six And once more Majid Sheikh Is struggling for his form What a short plate Beautifully plate From Kapil You use long handle You can see there Over pitch delivery And against this win Front leg is removed from the line Superb timing Tremendous power All the way to the mid wicket For a glorious six So score bouncing to 31 Left arm Over the wicket This time Could be caught Zarar under it Yes He is out Second cat Taken by Zarar Mulla At wide of long on And Kapil on his way Third wicket Third wicket has gone now 31 For the loss of three wicket Third over in progress 31 For the loss of three wicket 31 For the loss of three wicket Hello 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 Majid Sheikh Hello New batsman in Hello Hello Majid Sheikh Hello 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 Majid Sheikh Raja Raja is the new batsman Raja is the new batsman Raja is the new batsman Now Sudarshan having a word With the Umpires Umpires The score is 31 For the loss of three wickets 31 For the loss of three wickets Is going to be Majid Sheikh Is going to be Majid Sheikh Majid Sheikh Left arm over the wicket Goes past us Boss this time Fnashed away Beautiful Struck for four What a shot from Sudarshan On the rise On the rise Max room And firmly driven One bars through the extra cover fence For four Outstanding stroke Delightful shot played by Sudarshan You can see there Another wide ball And firmly driven Cracks it off his back foot For four So far Very expensive Balling from Majid Sheikh So far Balling from Majid Sheikh Sudarshan Surveys there In first ball Now he is on 15 Majid Sheikh Boaz this time Put away Six runs This is the typical Sudarshan Stroke And ball is all the way Darshan to the midwagate boundary That marks a very expensive Over turn from Majid Sheikh How many runs given by Majid in previous hour Nineteen runs Look at that Beautiful execution This is the typical Sudarshan Stroke Three Convars hoc زرار ملہ کا جو کلی نے نہیں پکڑا تھا اور سودرشن رن اوٹ سے بچے تھے سودرشن اس وقت 21 پہ بلے بازی کر رہے ہیں اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ سودرشن کے پاس بہت بڑا کلاس ہے دونوں دونوں اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں بیک لیف کا پوائنئر کے کیپٹن لاز اوفیجیل کال ہے آپ کے لئے اور یوتی کا کے کیپٹن یہ وی اپی ڈائیس اور کھل کی شروعات ابو سات کھوٹ کے نکالا بولر بیک ڈرائیف اچھی فیلڈنگ اپنے فالو تھروں میں کوئی رن نہیں دیکھئے ماپولی کرکٹ دماغے کے فارم ایک تاریخ کو آپ جمع نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ماپولی کرکٹ دماغہ میں نہیں لیا جائیں گا بھریا سوئنگنگ یور کر شوٹ لک پہ گین رن پورا ہمپیر کا اشارہ نہیں ماپولی کرکٹ دماغے کے جو فارم ہے وہ ایک تاریخ تک آپ کو سبمیٹ کرنا ہے اسکور ہے بھریا سوئنگ وکٹوں کو ہم دیکھیں تو تین وکٹے گریے بہت خوبصورت گین بازی کر رہے ابو سات ابو ساتی صرف ایفیکٹیو گین باز رہے ہیں پلٹاس پہ لیا ابو سات کو بھی بیٹ دیا چھے رن سودرشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ خوشیوں کا باپ گین بازی کر رہے ابو سات یا گموں کا گین باز ماجی شیخ گین بازی کر رہے ہیں وہ تو اپنا نیچرل کرکٹ کھیر رہے ہیں یہ دیکھئے خراب گین نہیں تھی کریس کے کونے سے کیا تھا کیا شوٹ کھیلا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو مانو ایسا لگا کہ اسٹیو وو کھیر رہے ہیں شوٹ کو یہ سودرشن ہے کتنے پہ بھلے بازی کر رہے ہیں ستہ ویس پہ بھلے بازی کر رہے ہیں اس مردبہ سمنی کی اور کھیلنا چاہتے تھے گین چلی گی شوٹ ترمن پر موٹا سیرہ لے کر ایک رن سے سکور ان پچاس رن کھترے کی گھنٹی اب بچتی ہوئی جانوی کے لیے جانوی کی جو گین بازی کی جان نے اس کو نکال دیا ہے پہلی گین پہ رن آؤٹ ہونے سے چھوکے تھے سیدھا تھروں پہنچا تھا ضرار مللا کا ابو سات اس مردبہ ڈرائیو کرتے ہوئے بلنے پہ پوری طرح سے گین نہیں لگی تھی ایک رن ضرور بنائیں اس کو راگے بھرتا ہوا پچاس پہ پہنچا ہے شہلیز گھائی کھوڈ ماپولی کرکٹ دماغہ کا بڑی ٹی میں بھی اس بات کو سن لے فارم ایک طریق تک آپ نہیں پہنچا تھے تو پھر آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اچھی گیند آگے رکھا تھا بیٹ کیا سدرشن کو پورس ہم آپ توتے ہوئے چار کولی سکو رہے پچاس رن اس کے بعد کی دونوں ٹیموں کے کیپٹن یوتیکہ کے کیپٹن اور پوینئر کے کیپٹن آپ کو تیار رہنا ہے چار اور کی سماپتی ہو چکی ہے ٹوٹل رن بنے پچاس آپ دیکھنا یہاں سے گیند بازی کی لیے کسے لگاتے ہیں جانوی سپورٹس کے کیپٹن شاہید خان آپ دیکھ رہے ہیں سی پیل ٹروفی ٹوینٹی سیونٹین آئے ہوئے سبھی درسکوں کا مستقبال کرتے ہیں سمیہ کے معاملے میں پلیس جانوی سپورٹس آپ کو کوپریٹ کرنا ہے پانچوے اور نینائے کو لے کر آ رہے ہیں گیند باز شبہم یوتیکہ کے سورج کے انہیں آ چکے آپ کا استقبال ہے اور پوینیر کے کیپٹن بھی آ چکے اسیر آپ کا بھی استقبال ہے چار ور میں پچاس رن بنے گیند بازی کے لیے شبہم کو بلائے گئے سامنا کریں گے بیٹس میں راجہ نیچی بیک لیپ سے ٹرائب کرتے ہوئے گے ان کو ڈیپ میڈان پہ زرار ملہ کے پاس تھوڑا تھرم بال رونگ اینڈ تھرو دوڑن پوڑے اب سودرشن کو آؤٹ کرنے کا موقع گوا دیا زرار نے رونگ اینڈ تھرو آیا تھا ان کا دوڑن سے اسکور باون پہ پہ پہنچا ہے ابھی تک بارہ میچے سیسے ہیں جس میں ان پچاس اور پچاس کا لکش پورا نہیں ہوا ہے لیکن تین میچے سیسے ہیں جن کے اوپر سانٹ کے اوپر کا ٹوٹل پورا ہوا ہے سی پی ایل میں کل چھبیس سال کا کرتیمن ٹوٹ گیا آراؤنڈی لیکس بول بہت ہی بریہ گین شاید شاید کھان بہت ہی خوبصورت گین تھی یہ دیکھیں کس طرح سے بولڈ کر دیا وکٹو کو کھلا چھوڑا تھا آراؤنڈی لیکس بیل کو ٹریپ کرتی بھی گین نکل گئی تھی صدرشن بہت اچھی بلے بازی کر رہے مونیس نے ان پچاس رن دیئے تھے اپنے اوہر میں اور سات گیندوں میں سات سکسر لگائے تھے بینٹو پاٹل نے لیفٹ آم اور دے بکیٹ جاتے ہوئے شبم بہت اچھی گیند اچھا پیس نکار رہے شبم اچھی گیند بازی کر رہے ہیں سلوگ اوہر میں اسکور ہے تریپن رن اگلا مقابلہ آج کا سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں یوتی کا بنام پائنئیر ایم جے ٹروفی میں بہت ہی کلوز انکونٹر میں یوتی کا نے پائنئیر کو شکل دی تھی لیفٹ آم اور دے بکیٹ گیند بازی کر رہے لنبا ہیٹ آسمانی ٹولا چھے رن کیا شاٹ کلائے گین بلے پہ ٹکڑائی اس پہ مور تھی چھے رنوں کی کیا شاٹ کلائے ہیں اور میں نے پہلی بتایا تھا کہ سودرشن کو پہلی گین پر جو جیون دان ملا ہے وہ کہیں جانوی کی جان نہ لے لے یہ دیکھئے کیا گزب کا فالو ترہو ہے فرنٹ لیک کو الگ کر دیا آنے دیا تھا گین کو ویڈی ٹائٹ سونگ کر دیا آن سائیڈ میں چھے رن کتنے پہ کھیر رہے سودرشن چونتیس پہ اور جانوی کے گیند بازوں کو سودرشن بانڈری کے درشن کرا رہے ایلیگنٹ کلاس سب کچھ جلگتا ہوا سودرشن کی بلے بازی میں شننے پہ آپ جب رن آؤٹ چھوڑیں گے تو نتیجہ ہی آئیں گا سودرشن کو دیکھئے میں پچھلے چار پانچ سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہ چینسی کا میں کھیلے کسی بھی ٹیم میں ان کا اپنا ایک کلاس ہے پہلے وہ اپنے آنکھیں جماتے ہیں اور لوس بول کا انتظار کرتے ہیں ہر بلے ہر گیند پہ تو بلہ نہیں گھوماتے ہیں آپ گیندے جب کچھ بچیے تو کوئی بھی بیٹس میں لڑنوں کی لوٹ ماری مچانا چاہیں گا اس کو اور اس وقت 69 پہ پہنچا ہے دو آردشتہ کی سیزن میں لگ چکے ہیں شبم وائٹ دباؤں میں آگے شبم سانٹ پہ پہنچا ہے سکور ایجی سپورٹ نیمبولی نے جی بی کپ میں بھی بہت بڑھیا پرفورمنس کیا تھا ایک اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے گیند بازی کرنے شبم لیف کام اوور دیوکیٹ جاتے ہوئے اس مرتبہ آف اسٹم کے باہر کی گیند کو پہلی مرتبہ خراب شوٹ کھلائے پہلی مرتبہ خراب شوٹ اور یہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے دو رن بنے چورا لیا دوسرا رن بہت خوبصورت تھا رننگ بیٹمین دا ویکیٹ دونوں بیٹسپین کی لیکن پہلا شوٹ خراب کھلائے حالانکہ آف سائیڈ میں کافی بڑا گیپ تھا اور آف اسٹم کے بار کی گیند کو انہوں نے آرے بلے سے کھلا تھا باسٹ پہ پہنچا اسکور جانوی کی گیند بازی مضبوط ہے اور مضبوط کڑی پہ وار کیا ہے سدرشن نے انچالیس پہ بلے بازی کر رہے ہیں فلٹ آز گین مستائی مستوک بریہ کیچ روشکا تیرسٹ کی چنوٹی جانوی کے سامنے آئیے ٹوس ہونے جا رہا ہے اور کریبین کے ہیڈسوم پرسنالیٹی سویل میمن کے ہاتھوں سے ہم ٹوس کریں آل دی بیس دی کولٹر نامس آف یوٹی کا سورج کینین بوم بوم اشیر پتہ تو ہے آپ کو سی پی آل اور ایم ڈاوی ایم ٹوس کو جیتا ہے پوینی اینے بہت بہت شکریہ سویل اشیر دوپیر کا سمیے اب دوپ چمک رہیے اور آپ نے ٹوس جیتا ہے کیا کرنا چاہیے فیلڈنگ کرنا چاہوں گا اشیر یہ بتا سکتے ہیں کہ فیلڈنگ کرنے کا جو ڈی سی جن ہے اس کے پیچھے کیا گیم پلاننگ چھپا ہوا ہے آج جب سے ہم لوگ کرکیٹ کلتے ہیں ہم لوگ چیسنگ کرنا پسند کرتے ہیں اس لیے اس وجہ تے کہ میرے بولر لوگ کو پریشر نہیں جاتا ہے ویڈاوٹ پریشر میرے بولر بولنگ دلتے ہیں اور میرے بیسمن لوگ کو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تھی آدھا دیکھو گئی ہے کہ ہمیشہ چیس کرتے ہیں اور چیس کرنے کے اس میں بہت مجبوط رہتے ہیں اس کا مطلب ہے ویڈاٹ کولی کا ذہن رکھنے والے بلے باز آپ کے پاس زیادہ ہیں اور دھونی کا یہ بتا ہی کہ سامنے کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے اچھی کیا بہت اچھی ٹیم ہے آپ کے بیلنس کی ٹیم ہے بہت اچھا مقابلہ رہا تھا آپ کا ایم جے میں ایک لکش تو ہوں گا کہاں تک روکیں گے کرکیٹ بھاوی سار ہم تو کم سے کم پر روکنا چاہیں گے میرے بولر انشاءاللہ اچھی بولنگ دالیں گے تو 40 پلس کے اندر یا 50 پلس کے اندر روکنا چاہیں گے اگر میرے بولر اچھی بولنگ دالیں گے کرکیٹ آئے اگر وہ اچھا کہہ تو وہ اچھا رنجی بنائیں گے یہ بتائیے کہ آؤٹ تو سب کو کرنا چاہیں گے لیکن سستے میں کس کو جو کریس پیکوں کو سستے میں آؤٹ کرنا چاہیں گے بہت اچھا بیان دیا سورج کے نے بہتی شانت تھا اور رونڈر یہ بتائیے آپ توجیتے تو کیا کرتے ہیں لیکن آپ کو بلے بازی دی گئے لیکن میں نے دیکھا ہی کہ یوتی کا جو تین نمبر پہ رنگ کر رہی اور پوائنیر چار نمبر پہ سٹی گرگٹ میں یوتی کا نہیں جب بھی گرگٹ کھلا ہے بلے بازی پہلے کرے یا بات میں اچھا کھیل آئے لیکن لکش کتنا رکھنا چاہیں گے اچھے چاہے اچھا لکش رکھنا چاہیں گے اور ہم رینکنگ کے لئے نہیں کھیلتے ہم کرکٹ کھلے اچھے کھلنے کے لئے کھیلتے اور ٹیم سامنے اچھے تو اچھا کھیلنا تو پڑے گئی یہی کاران ہے کہ بلے سے رینکنگ کے لئے نہیں کھیلے اچھا کھیلیں گے تو خود با کوئی رینکنگ میں آ جائیں گے یہ بتائیے کہ یوتی کا کی ٹیم کیا پوری تاکت کے ساتھ ہے کہ کوئی ردو بہتر ہے نہیں نہیں وہی ٹیم ہے تو گین بازی میں بلے بازی میں کس سے آپ ایکشہ رکھیں گے کہ پنکچ پچھلے کئی انگ سے بہت اچھے بلے بازی کر پنکچ تو فرم میں چر رہے ہیں لیکن سامنے اچھے ٹیم ہے تو گیارہ کھلاریو کو اچھا کھلیں دینا پڑے گا امید کرے کہ اسی طرح کا کانٹر ہونے جا رہے جس طرح آپ نے رنگ ام جے میں بھراتا اچھا مقابل ہوگا اللہ بیس تینیوزا from the toss box is point here won the toss they decided to bowl first back to the commentary box بہت بہت شکریہ بہوی سر دیکھیں اوفیچل اسکورر سے گلتی ہوتی ہے جو کیچ چھوٹا تھا جو ڈائف کیا تھا شبم نے وہاں دو رن ہوئے تھے تو کل ملا کر تیرسٹ رن ہوئے اور چو سٹ کی چھنو تھی میچ کی شروعاتوں نے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سی پی ایل پروفی 2017 آپ سبی کا استقبال ہے 64 رن ہو کی چنو تھی ہے جانوی اسپورٹس کے لیے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یوتیکہ اسپورٹس بنا پوینیاری اسپورٹس اے جی اسپورٹس آپ کو اپنی فیلڈ سجانی ہے اے جی اسپورٹس سمیہ کے معاملے میں کوپریٹ کرنا ہے آپ کو دونوں اپنا را چکے شاہید کان اور مکیش بلے بازی کوائیں میچ کی شروعات ہونے جاری ہے اے جی اسپورٹس آپ کو اپنی فیلڈ سجانی ہے اے جی اسپورٹس سدرشن اس کے بعد ہم دیکھیں گے یوتیکہ بنام پوینیار اس کے بعد بی انڈین ٹکرائے گی مہانتے اسپورٹس سے اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا مقابلہ ہم دیکھیں گے مہندرہ اسپورٹس بنام میگی ایلیون اس کے بعد ہنار بور پارا بنام جولی اسپورٹس اور آج کے دن کا آخری مقابلہ سونا دیوی ٹیمگر بنام دھنیش کک سے پہلا ہوا لے کر آ رہے ہیں گنداز نیلیش جبکہ سامنا کریں گے بیٹسمن موکش چونسٹ کی چنوکی جانوی کے لیے پہلی گین پہلی گین گین کو لیٹ کٹ کر دیا پوائنٹ پر ایک رن پڑا کیا بیٹسمن نے بہت خوبصورت شروعات پہلی گین پر ایک رن سے اپنا اور اپنی ٹیم کا خاطہ کھلا موکشنی فارم سبمیٹ کرے اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں رہیں گی مرتبہ فسٹم کے باہر سے اندر آتی بھی گین کا اچھا سواگت سوئنگ کر دیا آن سائیڈ میں چھے رن پوائنیر کے کیپٹن آشیر آپ کو مجھ سے آکے ملنا ہے آشیر آپ کو مجھ سے آکے ملنا ہے آشیر آپ کو مجھ سے آکے ملنا ہے آشیر آپ کو مجھ سے آدم باب دیا آشیر آپ کو مجھ سے آدم با گین کا ملنا ہے آشیر آپ دیا آسیر آپ کو مجھ سے آدم پاشت آشیρ آپ کو مجھ سے آدم باز 시 ثم آمدام دیش رمان رأز سنوائم آشی ر millimeter آشı وارگ موسیقی 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 14 فرنوکیت بری پوزیتیو ریپلی پیشتیو جانوی سپوٹ پندیت گولوی فیمتیم پندیت گولوی ریٹن چلنچ پیش 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 پیشن پندیتا 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 موسیقی 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 گیند بازی میں اب پڑاک کو بلایا گیا ہے سامنا کریں گے ان کا شاہیت خان گیارہ کا آسکنگ رنڈ ریٹ چاہیے اور جس طرح کی بلے بازی شاہد خان کر رہے ہیں آپ ایتیاس اٹھا کے دیکھئے جانوی نے جو زیادہ میچز جیتے ہیں جیت کا جو سوتر ہے کی آف سکسس جب بھی شاہد خان نے اچھی بلے بازی کیے جانوی نے زیادہ میچز جیتے ہیں کیونکہ آپ کا اسٹارٹ جب اچھا ہوتا ہے پراغ رائٹ آم راؤنڈ وکیٹ شاہد خان کو آف سٹم سے بہت زیادہ بار وائٹ ایک رن سے اکیس پہ پہنچا ہے سکور اکیس رن بینہ کسی وکیٹ کے پراغ آشابہ ٹیل نوٹ اس سین سے مرتے ہوئے فلٹ آس گین سوان کر دیا شاہد خان نے چھے رن ویسے بھی بھائیں آت کے بیٹسمن کے لئے چیلنج کی رکیٹ گران بہت اچھا رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ پرتیبہ ویلاس دو آزار پندرہ میں شاہد خان اسی طرح ٹوٹ پڑے تھے دھنیش کوکسے کی گندبہ زک پر اور بہت ہی کلوز انکانٹر رہا تھا وہ میچ جب بابیش پوار کو انہوں نے لاؤن پر سکس لگایا تھا شاہد خان اب گین گھماؤ بلے باز بن گئے سمائے میں کاؤپریٹ کرنا ہے اور ہمارے ایمپائر سا آپ کو دھیان چاہیے کہ یہ تیسرا مقابلہ ہو رہا ہے اور آٹھ مقابلے کھلے جانے اور سبی کے سبی ایک سے بر کرے شاہد خان اس وقت بلے بازی کرے انیس پر تھوڑا گھسے میں بھی رہے تھے شاہد خان جب گین بازی بہت خراب رہی تھی درشکوں کی تعداد کافی بڑھ چکی یہ ساپ جاتا تھا ہے کہ پائنئر کھلنے جاری بھی انڈین کھلنے جاری اس مرتبہ اچھی گین تیر ایکسپیک دیا چھوٹی بیک لیف سے پش کیا گے ان کو قوس میں ایک رن بہت سوچ بوچ کی بلے بازی کر رہے ہیں کیپٹن ناک ایک رن سے اسکور اٹھہ بیس رنوں پہ پہنچا ہے ٹوئنٹی ایٹ سامنا کریں گے مکیش اس طرح کی شروعات بکی سپورٹ مہ پولی بھی کر چکی تھی لیکن انجام بہت خراب رہا تھا شروعات بالا جی نے بھی کیا تھا انجام خراب رہا تھا فلٹ آس گیند الیویشن نہیں ہے لیکن ویشال سے پہلی گین نے ٹپا کھایا دو رن بنتے ہوئے چیلنج گیرانگ فلٹ آس گیند اور ان فرنٹ آف وکیٹ مانو آپ کا نو مرتبہ آؤٹ ہونے کا خطرہ کیونکہ مراتی بانہ چشک دو آزر نو میں انتیس بیٹسمن فلٹ آس پہ آؤٹ ہوئے تھے اور تیرا شکار تو اکیلے فرق منہ نے کیے تھے یہی قرآن تھا کہ ایف سی سی نے مراتی بانہ چشک کو جیت لیا تھا اسی گیرانگ پہ اسکور تیس رن اچھا ٹوٹل نظر آ رہا ہے پراغ شاید کو اندھا دون بلہ چلا دیا تھا نگاہیں آٹ گئی تھی جب گین کو کھیلا تھا لیک بھائی سکور اکتیس پہ پہنچا ہے بینہ کسی بھی کیٹ کے تھرٹی ون ویڈاوٹ لاؤس پراغ رائٹ آم راؤن ڈی وکیٹ گیند بازی کر رہے پھلٹ آس گیند سویپ ضرور کیا لیکن ایلی ویشن نہیں تھا زیادہ گیند کے اندر نہیں آ پائے تھے کھلنا چاہتے تھے اسکور لک پر گیند چلی گئی میڈ وکیٹ پر ایک رن سے سکور بتیس پہ پہنچا ہے بینہ کسی وکیٹ کے چونسٹ کا لکش کا پیچھا کر رہی ہے اور آدھے رنوں کو پا لیا ہے جانوی سپورٹس نے پراغ رائٹ آم اور دے وکیٹ جاتے ہوئے بہت بریہ گیند اپیل کورٹ بھی آئینڈ کی اور آؤٹ ہوگے مکیش پہلا جھٹکا لگتا ہوا مکیش آؤٹ ہوگے جا رہے ہے دیکھنا ہے کس طرح سے آؤٹ ہوئے یس اچھا فیصلہ امپیر کا امپیر شکیل کوٹی کا اچھا فیصلہ اینہ ریج لے کر گیند پیرو سے ٹکڑا کے وکیٹ کیپر کے پاس گئی تھی دوور کی سماپتی کو لسکور ہے بتیس رن اگلی دور میں کیا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں افتہ کر بہت بہت شکریہ بابے سر بہت اچھی شروعات ہے جانوی کی لیکن ابھی بھی بچیوی تین اور میں بتیس رن اور چاہیے مقابلے کو جیتنے کے لیے پہلا وکیٹ گوا دیا ہے جانوی نے نیبل لباز ایمش بلے رے بلے بازی کو آئے ہیں حالانکہ میڈل آرڈر میں ایم جے ٹروفی میں ایمش بلے رے اتنے کامیاب نہیں رہتے کہاں جاتا ہے کہ آپ کی فیلڈ آپ کی پوزیشن کو جب چینج کیا جاتا ہے تو آپ کو مائن سیٹ کرنے میں سمجھ لگتا ہے اور ایم جے ٹروفی میں تو ایمش بلے رے میڈل آرڈر میں بہت ہی آسفر رہے تھے حالانکہ ابھی آنے والے بلے بازوں میں زرار ملہ کانا باقی ہے جو کہ بہت اچھی بلے بازی کی تھی ایم جے ٹروفی میں ہیسرا والے لے کر آرہیں گے انباز سورج جبکہ سامنا کریں گے بیٹس مین شاہید خان ٹیم کے کیپٹن اچھی بلے بازی کر رہے ہیں اب تک اپنی اننگ میں تین سکسر جڑ چکے شاہید خان چیسنگ کمپلسیری ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جانوی سپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں سی پیل ٹروفی ٹوینٹی سیونٹین سبھی درسکوں کا ہم استقبال کرتے ہیں کیربین سپورٹس کلپ کی جانب سے سورج پہلی گین بہت کو سورج گین کو لیٹ کٹ کیا ایک رن پورا کیا تھوڑا سامیس فیل اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹس مین دو رن پورے یہ اس کا کلاسیکل سٹوک پیٹ بای شاہید خان آنگلین ڈیلیوری گوزیز بیک فٹ اور لیٹ کٹ پاس دی گلی دیلیٹفل شک اس کا پاس دی گلی اس کا پاس دیگر کمار، آتش پاتل، بھاوش پوار، بکی ماترے، شاہید خان، لٹ آف نیم آوی پاٹیل اس مرتبہ چھوٹی گین ہک کیا گین کو کھلالی نیچے اور آؤٹ ہو گئے بیٹس مین شاہید خان پہلے تو ایسا لگا تھا کہ گین شاہید بانڈری کے باہر جاری ہوگ کیا تھا اور ڈیپ بیک ورڈ اسکوار لک پہ آؤٹ ہو گئے لیکن بڑیہ بھلے بازی کے بعد کپتان آؤٹ ہوئے ہیں چھوٹی گین تھی یہ دیکھئے کس طرح سے اچھا شاٹ کہلا تھا تھوڑی نظریں ہٹی تھی لیکن سلوٹ میں گیند آگئی تھی لیکن کوئی گلتی نہیں کی ڈیپ بیک ورڈ اسکوار لک پہ بڑا جھٹکہ لگتا ہوا جانوی کو رنوں کی سنکھیا ٹوٹل چونتیس رن نیتی بہت اچھی ہے شاہید خان آؤٹ ہوئے تو بھائیات کے بیٹسمن آجیت کو بھیجائے آجیت آئے اینے بیٹسمن سٹرائک پر ہیں بیٹسمن ہی مشبر لے رہے بات یہ تھی کہ ہنچا ہی زیادہ تھی شاٹ میں لمبا ہی کم تھی سورج کی ایک گین بہت تیز ترار گین سوال کیا تھا تیز قدموں سے ایک رن پورا کیا لیک بھائی کے روپ میں بہت زوردار اپیل تھی لبی ڈاولیو کی مانو سورج ہمپیر گوکل دس کے پیچھے لگ گئے تھے دیکھنا چاہیں گے مڈی پلے میں یا اچھا ڈیسیجن کہیں نہ کہیں پین جھکا ہوا تا لیکن گین آف اسٹم کو میس کر رہی تھی بہت ہی غزب کی باری کھیلی شاہید خان نے آٹھ گیندوں کا سامنا کیا پچیس رن بنائے اور تین سکسر لگائے اجید سامنا کرنے کے لئے تیار کیے گیند پڑیا گیند ایک رن پورا کیا بیٹس میں نے اسی لئے اسی لئے میں نے کہا کہ سی پی ال میں میں کئی مقابلے دیکھے شروعات بہت اچھی ہوئی بالا جی کی میچ ہار گئی شروعات بہت اچھی ہوئی وقی سپورٹ ماپولی کی میچ ہار گئی شروعات بہت اچھی ہوئی بیونڈی ٹائگرز کی میچ ہار گئی اور ابھی جانوی سپورٹس کی شروعات تو بہت اچھی ہوئی ہے لیکن بھی میچ باقی ہے اس مرتبہ چھوٹی گیند پول پاور فول چھے رن ایمش بھلے رہے یہ تو ان کا انداز ہے دیکھنا چاہیں گے ایمش نے کس طرح سے اس سکسر کو انجام دیا یہ دیکھئے چھوٹی گیندی فرنٹ لکھ کو بار کیچا آفش ٹرم کے بار سے کھیچ کے ہمارا گیند کو میڈ ویگٹ پر چھے رن بہت ہی طاقتور سٹوپ اسکور آگے بڑھتا ہوا بھائیان لیس پہ پہنچا ہے ابھی بھی میچ بڑا بڑی پہ چل رہا ہے کیونکہ شاہد کھان کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا بہت کانفیڈنس بڑھ گیا ہے ایجی سپورٹ نیمبولی کا بہت کفصورت اسٹوک بیٹسمن ایمش بلے رہے کے بلے سے اور آفیشل اسکورر صاحبہ مومین بتا رہے ہیں کہ یہ دو سو ہاں سکسر لگا ہے سی پی ال میں سوڑ جا اچھی کے اندازی کر رہے تھے لیکن بہت کفصورت بلے بازی کر رہے ہیں ایمش بلے رے سامنا کرنے کے لئے تیار سورج کا ایک بار پھر چھوٹی گین تھی کھلنا چاہتے تھے اسکور لگ پر گین گئی میڈ ویکٹ پر ایک رن پورا کیا بیٹسمن نے اس مرتبہ بلے کا موہ پوری طرح سے کھول نہیں پایا تھا اور اور سمافت ہوتے ہوئے تین کھل سکور ہے تیاریس رن دو اور میں اکیس رن چاہیے یہ بھی ایسا ایکویشن ہے جو بہت سردر رہا ہے سی پی ال میں آخر کے بلے بازوں کے لئے یہ ساؤت اسٹرینڈ جو آشا پٹل اسٹرینڈ ہے آشا پٹل گیلیری کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ درشک کافی بڑھ چکے ہیں آپ سبی کا سی پی ال میں استقبال ہے ہر دیکھ سواگت ہے کیریبین سپورٹس کلپ کی جانب سے یہ پرویش دور ہے چیلنج کرکٹ گیراؤنڈ کا آر آر پٹل پویلیونس کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کی بغل میں ساؤت اسٹرینڈ ہے آر آر پٹل پویلیون اور ایم سی اے سیلیکٹر آفیس مرتا کیا نہ کرتا پراک کو کنٹینیو رکھا ہے پراک گین بازی کرنے کے لیے تیار اگلا مقابلہ پوینیر ون دہ ٹوس ڈیسائیڈٹو فیل فرسٹ یوتی کا اور پوینیر اس کے بعد بھی انڈیاں اور مہانت اسپورٹ مہیندرہ اور مہگی ایناڑ اور جولی سونا دیوی اور دانیش پراک ایک بار پھر گین بازی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں سامنا کریں گے بیٹس مین اجید واقعی اگن پلٹوز گین تھی پچھلے پاؤں پر جا کر گین کو فورس کیا تھا ایک رن پورا کیا دوسرے کے لیے پلٹے بیٹس مین تیج قدموں سے دو رن پورے کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت رننگ بیٹوین دا وکیٹ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں بیٹس مین کی اس وقت بچھی بھی دس گندوں میں جانوی کو کتنے رن چاہیے اٹھرا رن شاہد کھان بہت اچھی بلے بازی کے بعد آؤٹ ہوئے پچھیس رن بنا کر ایماش بلے رہے کہہ رہے ہیں ایک سکسر کی مدد سے آٹ پر مکیش نے آؤٹ ہونے سے پہلے نو رن بنائے اور آجیت کھر رہے تین پر باقیے گین بہت خوبصورت گین اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے بیٹس مین کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوئنگنگ یورکر تھا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ کرکٹ میں دو ہی چیزوں کا سنمان پہلا سچن ٹینڈل کر اور دوسرا پرفیک یورکر یہ دیکھیں کیا خوبصورت یورکر پلم ٹوک رہشر آسٹریلین کومنٹیٹر اس کو کہتے ہیں ٹوک رہشر آپ کا انگوٹہ پھوڑ جائے کیا گین کیے وہ ہوں پرفیک یورکر پندیت گلوی جی آپ کو منچ پہ آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سی پیل کی اب تک کی سب سے اچھی گین پنکجنے ڈالیے سوینگنگ یور کرتی پڑاگ نے سوری کیا گین تھی بیٹسمن کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں تھا دی کینسر آف کرکٹ پر آگے ایک بار پھر گین بازی کرنے کے لیے تیاب ان کی ایک گیند سوٹی بیک لیف سے گین کو مڑا ٹی پی سکر لیک پر ایک رن پورا کیا بیٹسمن نے بہت خوبصورت گین بازی کر رہے ہیں بلکل پلوک اونڈ میں کر رہے ہیں بیٹسمن کو نیچی بیک لیف کے لیے مجبور کر رہے ہیں آٹھ گیندے اور سترہ رن لیکن دو اچھے بیٹسمن بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ایم ایج بلیرے پہ سامنا کرنے کے لیے تیار ایم ایج بلیرے پراک کا اچھی گین بازی کر رہے ہیں پراک اس مرتبہ لوف کیا ہے گین کو اسٹے ٹرائیب بہت ہی خوبصورت کا بانڈری ایم ایج بلیرے طاقت رہتی ہے ان کے شوٹس میں انہوں نے دیکھا لونگ آن تھوڑا وائٹ کھرا ہے یہ دیکھئے سیدھے بلیڈ سے شوٹ کو کھلا ہے ریپ لائے بہت خوبصورت شوٹ ڈاؤن دی گراؤن ٹیر کی مانن پہلے بانس پر چار رن بہت خوبصورت بلے بازی ایم ایج بلیری کی ٹوٹل رنب ہو چکے ایک آون اور ابھی بھی اس ور کی ایک گین کا آنا باقی ہے جو کافی نینائک ہوگی دونوں ٹیموں کے لئے اس مرتبہ لف کرنا چاہتے تھے گے ان کو بہت تیز ترار گین گرنے کے باد بیٹ سی گئی تھی اندھا دون بلے کو چلایا تھا بیٹ ہو گئے بیٹس مین چار ور کی سماپتی کے باد ٹوٹل اکاونن ایس ایم پی اور ڈین چینل سے ہمارا ٹیلی کا سکٹ گیا ہے ریکویسٹ رہے کی پہنچا ہے اب بچی ہوئی چھے گینوں میں تیرا رن چاہیے مقابلے کو جیتنے کے لئے جانوی سپورٹس کو آئیے آگے کی کہانی سٹی بھاوے سر کی ایس ایم پی پہ ہمارا ٹیلی کا شروع چکا ہے ڈین پہ بھی دنیا واد بھرین سٹ بھاپیا بھوئی کتنے رن چاہیے چھے گیندے تیرا رن اور گیند بازی کے لئے آپ کپل سائی ڈام گیند بازی کرتے ہیں لسٹ ملنگا کی طرح اور یہ مقابلہ آپ کٹ ٹو کٹ ہوتا ہوا ہر مقابلے کٹ ٹو کٹ ہو رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا جو بھی مقابلہ ہو رہا ہے وہ بہت ہی کٹ ٹو کٹ سب مرادہ پنجاب اپنا مقابلہ آسان ہی سے آر گئی کپل سائی ڈام گیند بازی کرتے ہیں پہلی گیند چھوڑ دیا وائٹ چھے بارہ کا ایکویشن لیکن ایک بات تو ہے کہ شاید کھان کے آؤٹ ہونے کے بعد اچھی واپسی کیے اے جی سپورٹس نے جنہوں نے بالا جی کو شکل دی بالا جی ٹیم بھی عجیب ہے جی بھی کپ جیتا ایک تا کپ میں پہلے راؤنڈ میں بار یہاں پہلے راؤنڈ میں بار کپل کی گیند بہت خوبصورت گیند بلہ پہلے گھما اچھی لمبائی کی گیند تھی جس پر آپ اس طرح کروس تھی ہی کھیل سکتے ہیں یہ دیکھئے مومنٹ بھی تھا تھوڑا بہت کیند میں دانش کھوٹ میرے ساتھیں فوکس جو دس بٹشمن اس سیزن میں ان میں دانش کھوٹ کبھی شمار ہوتا ہے رویت سامنا کر ایک اپل کا صدرشن نے بہت بڑیہ باری کھیلی تھی سانتیس رنوں کی اس ماں تبہ نیچی بیک لیف سے گیند کو ڈرائیف کیا لوگ آپ پہ ایک سے کچھ بھی نہیں ہوں گا ایک سے تو نہ ماتے پہ بل پڑیں گے نہ سر میں ہو لے چار گیندے گیارہ رن ایمش بھلے رے ایمش سے سب امید ہے وابستہ ہے جنوی سپورٹس کی چار گیندے گیارہ رن لیکن چیلنج کرکٹ گرانگ پہ چیسنگ بہت مشکل ہے اور چیسنگ کا جو بھی اتیاس رہا ہے تلوکہ کرکپ نے ہو پائنئر کے نام وائٹ گیند پچھلے سال تو پائنئر نے چیسنگ کے تین کرتیمان کیے تینوں فائنل دو اشیار یا تین اور دو اشیار یا چار اور میں جیتے اور وہ بھی ٹیم اے کونسی کبھی یوتی کا تو کبھی دانیش اس مردبہ لف کر دیا ہے چھے رن ٹھیک کم اپنے کیپٹن کو سلامی دیتا ہوا ڈاؤن دی گراؤن کیا گزب کا شوٹ کھیلا ہے مش بھلے رہنے یہ دیکھئے گرم ہوتا ہوا ہے مش کا دیماغ اور پیچ گیندی ڈاؤن دی گراؤن کھیلا ہے چھے رن اور کیا کہیں گے افتہ کار شاید انہوں نے بھی کہا کہ بہت ہو گئے رن بندی نہیں چلیں گی اب آس جگہ دیئے وہاں پر ہے مش بھلے رہنے بچوئی تین گیندوں میں چار رن چاہیے تین چار کا ایکویشن دوسرے رن کے لیے آپ لیٹ سٹارٹ لیتے یہی کارن تھا کہ تھرو بہت اچھی سوچتے آیا تھا اور یہاں تاریف کرنا ہوں گی ویکٹ کی پر کی یہ دیکھئے ہیلیکاپٹر شاٹ کھیلا تھا بہت اچھی فیلڈنگ تھرو دیکھئے ان کا اور یہاں ویکٹ کی پر کی کلاپ آزی دیکھئے سوٹر شن کی پہلے ہی آتے پیچھ پہ آئے گین کو اٹھایا اور ایمش کو رن آؤٹ کر دیا انیس رن بنانے کے بعد ایمش آؤٹ ہوئے کتنی گیندے کتنے رن دو تین کا ایکویشن جبکہ چار میچے سے ایسے ہوئے جہاں ایک گیند میں تین رن کا ایکویشن آیا ہے اب زرار ملہ کو گرم پانی میں بھیجائے حالانکہ ایم جے ٹروپی میں بھی وہ گرم پانی میں آئے تھے اور دو سکسر لگائے تھے لیکن اس کے بعد تین ڈاٹ کھیلے تھے دو گیندے اور کمپلسری تین رن ہے کیونکہ چیسنگ کمپلسری ہے پولی ایک رن سے آر گئی تین رن کمپلسری زرار ملہ زرار ملہ ہمیشہ گرم پانی میں بلے بازی کو آتے ہیں اور جیش وکار دھنیش کے ہمیشہ گرم پانی میں گیند بازی کو آتے ہیں اس مرتبہ آگین کو لاپ کر دیا ہوا میں زرار ملہ پوائن پہ آؤٹ ہوگی شننے پہ زرار ملہ کسی کے چہرے پہ ابھی شیور نہیں ہے اس میچ کا کیا ہوں گا کیونکہ ابھی تک گولڈن سکس اس سیزن میں ایک ہی لگا ہے مناب شیک نے لگا ہے گولڈن بانڈری نہیں لگی ایک گیند اور تین رن اوہاں گولڈن سکس گولڈن سکس لگا دیا وہ اتنے اور دوسرے بیٹسمن بنے اس سیزن میں تعلقہ کرکٹ میں گولڈن سکس رویت کے پلے سے کانگرچولیشن جانوی سپورٹ اور شاہد کھان اور پندیت کھلوی ہارڈ لگ ایجی سپورٹ ہارڈ لگ سودارشن گولڈن سکس لگانے والے رویت دوسرے بیٹسمن بن گے اس سیزن میں تعلقہ کرکٹ میں دیکھئے دیکھئے تین دعویدار تھے مین آف دے میچ کے کپٹان شاہد کھان تھے آئمش تھے لیکن مین آف دے میچ کا اوہٹ جا رہا ہے گولڈن سکس لگانے والے رویت کو میں سمی جی سے کاؤں گا کہ آپ کو ہمارے پریزیٹیشن باکس میں آنا ہے رویت کم فورٹ پلیٹ آفٹا مناب شیخ رویت اس سکس مناب شیخ اور رویت دو بیٹسمن بن گے جنہوں نے گولڈن سکس لگا کے میچ جیتا دیا ہے رویت آپ کو آگیا نہ آئے ندیم شیخ کے آفتوں سے ہم آپ کو ٹروفی دے رہے ہیں جو کیریبین نے سپانسر کیے اب ندیم احمد آپ کو سٹیک دیں گے جو انزلہ اور مہاز انسارینے اور یہ پرفیوم مناب شیخ کے بعد آپ نے اس سیزن میں گولڈن سکس لگایا کب لگا تھا کہ میچ نکل گیا جب ایمش آؤٹ ہوئے تھے تب لگا تھا میچ نکل گیا دو رن کی جگہ پہ ہمارا آپ کو یقین تھا کہ آکڑی گین پہ آپ گولڈن سکس لگائیں گے یقین تھا کیا لگتا ہے کہ گین بازی میں تھوڑی بہت گلتیاں ہوئی ہے جانوی کو آپ بڑا مقابلہ کل کھلنا ہے تو کیا جانوی اپنی گین بازی پہ ہومورٹ کر کے آئیں گی ہومورٹ کر کے آئیں گے اور میچ بڑھاتے گا تو بولور بھی سیٹ مانگتے ہیں اسے کم سے کم رن پہ روکنے کوشش کریں گے سی پیل کے اس میچ کو آپ نے انجوائے کیا کیا all the best یہ تھے گولڈن سکس لگانے والے بیٹسمن رویت رویت راپٹے یہ دیکھئے ندیم احمد کے دونوں سابزادوں کو بتایا جا رہا ہے ٹی وی مونیٹر پہ ندیم احمد سو بیکٹو کرکٹ نو آپ سیٹی کرکٹ میں دو آردے شہ تک اور دو گولڈن سکس